میرے مہترم بھائی اور دوستو اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنائی جائے کمائی جائے مہت پیاری لگتے ہیں جو خود اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں وہ بہت جوڑ جوڑ کے چلتے ہیں اولاد کو مفتوں میں ملتی ہے دو دنوں میں اڑا دیتے ہیں یہ دن رات کی داستانیں ہیں آج سے پچاس سال پہلے آپ کے عبا و اجداد آئے اس دوران بہت لوگ آئے جو شروع میں آئے انہوں نے دن رات ایک کر کے انہوں نے کیا کیا پاپڑ لے لے جب مفت میں اولاد کو ملا تو چار دن بعد وہ پھر فٹ پاتھ پہ ہوتے اللہ فالہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا تھا جو چیز آدمی اپنے ہاتھوں سے بنائے یا کمائے وہ پیاری بہت لگتے ہیں ایک جگہ فرماتے ہیں شیطان سے اللہ نے کہا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو انہیں اسے سجدہ کیوں نہیں کیا تو جو چیز میں اپنے ہاتھ کسب سے حاصل کرتا ہوں تو مجھے اچھی لگتے ہیں شہنشاہ نے اس ساری کائنات میں ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے اور کائنات میں سب سے حسین مخلوق انسان ہے جب یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے چلے گئے مشلی نے نگل لیا ان کو کہہ گئے تم پہ عذاب آ رہا انہوں نے پیچھے توبہ کر لی اللہ نے معاف کر دی جب مشلی نے باہر ان کو نکال دیا تو اللہ نے کہا جا اپنی قوم کو دیکھتو تو ان کو عذاب سے ڈرا کر گیا تھا اور وہ تو ایمان لیا ہے میرے بندے بندے ہیں راستے میں ایک آدمی گھڑے بنا رہا تھا جس کو کمہار کہتے ہیں گھڑے بنا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوب اس سے کہو ایک گھڑا توڑ دے تو ایوب علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا بھائی یہ ایک گھڑا تو توڑ دے وہ کل نہ گوا اس لئے بنایا کہ توڑ دوں اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دوں ہاں بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب سنائیے کیا کہہ رہا ہے ایک مٹی کا گھڑا ہاتھوں سے بنایا اور اسے توڑنے پہ راضی نہیں جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے عذاب دے کے میں کیسے راضی ہوں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بنانے کو جہاں ذکر کیا ہے وہاں اپنا تعرف کروایا ہے بابرکت ذات اور جہاں انسان کے بنانے کا ذکر کیا ہے وہاں اپنا تعرف کروایا ہے سب سے حسین ذات چونکہ جیسے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ وہ تمہارے شہر کا نام کہے قرولی وہ حک بولو قرولی قرولی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور قرولی والوں کو کہہ رہا ہے کہ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ تم سب کا رب اللہ ہے کون ہے اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ جس نے چھے دن میں زمین آسمان بنا دی ثُم مستوال العرش پھر قرش تو ساری مخلوق کو ذکر کیا انسان تو ایک ڈاٹ بھی نہیں اس کائنات ڈاٹ بھی نہیں پھر آگے کہا يُخْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا پھر زمین آسمان کے درمیان اُس نے دن اور رات کا نظام بنایا تو رات آگے آگے چلتی ہے دن پیچھے پیچھے چلتا ہے یا رات دن آگے آگے چلتا ہے رات پیچھے پیچھے چلتی رات آگے چلتی دن پیچھے چلتا ہے اَشَّمْسَ وَالْقَمْرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ پھر اُس نے سورج بنایا چاند بنایا ستارے بنایا اور انہیں اپنے تابع کیا جب کل کائنات کو اللہ نے ذکر کر دی وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ اس لفظ کی حیبت ہم سے پہلے لوگوں پر تاریخ کبھی نہ ہوئی نہ ہو سکتی تھی کہ وہ صرف تارے دیکھتے تھے یہ آسمان پہ کچھ نظر آ رہے وہ انہیں کو دیکھ کر ہی کہتے تھے پتہ نہیں اتنے اللہ نے بنا دیئے لیکن میں نے ناسا کی ایک ریپورٹ پڑھی کہ جو ستارے دیکھے جا چکے ہیں جو نظر نہیں آئے وہ نہیں جو دیکھے جا ستانوے فیصد تو نظر ہی نہیں آتا بلیک ہولز ہیں تین فیصد نظر آتا ہے وہ تین فیصد بھی پورا نہیں دیکھا کچھ دیکھا ہے اس میں جو انہوں نے دوربین کی آنکھ سے ابھی تک گلیکسیز دیکھی ہیں اور اس میں ستارے دیکھی ہیں یہ ان کی ریپورٹ ہے جھوٹ سچ اناندے ذمہ ہے میں صرف گل کر دیکھا تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہم نے دیکھے ہیں ستارے ان کو اگر صرف گنا جائے ایک دو تین چار پانچھے سات آٹھ نو دس گنا جائے تو گنتی کرنے کے لیے تین سو ٹریلین سال صرف گنتی کے لیے تین سو ٹریلین سال چاہیے کیسا ہے بنانے والا بلا وہوالخلاق العلین کیا کہنے بنانے والے طاقتور شہنشاہ کیسا بنانے والے خالق کسے کہے؟ ایک کو تا سانع ایک کو تا خالق سانع کہتے ہیں جو چیز سے چیز بنا ہے لکڑی سے ممبر بنا دیا یہ سانع ہے دھاگے سے کپڑا بنا دیا یہ سانع ہے اینٹوں سے مسجد بنا دی یہ سانع ہے خالق کسے کہیں جو کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دیا کوئی لکڑی کا ایک تنکہ نہ تھا اور جنگل بنا دیا پتھر کا ایک ذرہ نہ تھا ہمالیہ پہاڑ بنا دیا پانی کا ایک قطرہ نہ تھا سمندر بنا دیا زمین کا ایک ذرہ نہ تھا چوبیس ہزار کلومیٹر کا گیند بچھا دیا خالق کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنائے اسے کہتے ہیں خالق تو انسان کو خالق نہیں کہہ سکتے سانے کہہ سکتے ہیں بنانے والے میمبر بنایا بیس کوٹ بنا دیا خالق کچھ نہ سے سب کچھ بنانے والے کو خالق کہتے ہیں فَذَبْلَا وَهُوَ الْخَلَّاقِ سب الدست بنانے والا العلیم ساری مخلوق اور نظر سب کو جاننے والا بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا دے خالق الباری پھر اس میں روح ڈالنے والا الباری پھر المصور تصویر بنانے والا المصور پھر بغیر کسی نمونے کے بنانے والا کہ کوئی پہلے اللہ کے سامنے ایک نمونہ تھا اس سے اللہ تعالی ایک پیٹرن تھا اس سے ساری بناتا چلا گیا پہاڑوں کی شکل تھی پہاڑ با شیر بھی تھا چیتا بھی تھا ہاتھی بھی تھا انسان بھی تھا مور بھی تھا چوہ بھی تھا بلی بھی تھی تو ان کو دیکھ دیکھ کہ اللہ تعالی بناتے گئے بناتے گئے البدیع بدیع کسے کہیں بغیر نمونے کے سارے نمونے پیدا تھا بدیع السماوات والار انا یکون لہو ولد وہ ہے جس نے بغیر کسی نمونے کے ساری کائنات کو بنا دی بغیر کسی میٹیریل کے ساری کائنات کو بنا دی بغیر کسی کی مدد کے سب کی شکل مصور مصور اسے کہیں جو ایسی شکل بناے کہ ایک سے دوسری نہ ملتی ہو صرف یہ نہیں کہ یہ سات سو کروڑ انسانوں کی شکلیں ایک سے دوسری سے نہیں ملتی رب ذوالجلال کی قسم ایک چیونٹی دوسری چیونٹی سے نہیں ملتی ایک چڑیہ دوسری چڑیہ سے نہیں ملتی ایک پتہ دوسرے پتے سے نہیں ملتا ایک پھل دوسرے پھل سے نہیں ملتا المصور اتنی شکلیں ہیں اس کے پاس چلو یہ چہرہ تو بڑا ہے یہ چھوٹا سا فنگر پرنٹ ہے اس انگلی کے اوپر اس کے پاس اتنے نمونے ہیں کہ ایک کا دوسرے سے آج تک نہیں ملا ہمارے پاس سات رنگ ہیں ان سے ہم رنگ بناتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں میں اس پہ قربان جاؤں کہ سات ارب انسان چودہ ارب آنکھیں کسی ایک آنکھ رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیتی ایک ساؤنڈ باکس ہے اور کسی ایک آواز کو دوسرے سے نہیں ملنے دیتی دو پاؤں ہیں اور ایک کی چال کو دوسرے کی چال سے نہیں ملنے دیتا اندھیرے میں آپ کہہ دیتے ہو مولیدار جمیل آرہا یہ بابر آرہا ہے اب اندھیر میں دیکھے کہہ دیتے کہ چال دوسرے سے نہیں ملتی المصور کتنے اس کے پاس خزانے پڑے ہیں تصویروں کے شکلوں شیر ہاتھی جیتے تو بڑے بڑے ہیں ایک چونٹی اللہ کی قسم دوسری چونٹی سے نہیں ملتی ایک مچھر دوسرے مچھر سے نہیں ملتا المصور وللہ الاسماء الحسن فدعو حبہ اللہ کے خوبصورت پیارے نام ہے اللہ کو انہی ناموں سے پکارو خدا نہ کہا کرو اللہ کہا دھو خدا تو فارسی کا لفظہ پتہ نہیں کس نے بنایا تھا اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے عادت ڈالو اللہ کہنے کی اللہ جب تم کہت ہو یا خدا تو اللہ کی ایک صفت کو پکار تو اے وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں اور جب تم کہت ہو یا اللہ دو سیکنڈ کی لیکن اس دو سیکنڈ میں تم نے کیا کیا ہے کہ میں اللہ کے سارے صفات نام الرحمن الرحیم الملک القدوس سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متكبر یا خالق یا بار یا مصور یا غفار یا قحار یا وهاب یا رزاق یا فتاع یا علیم یا قابض یا باست یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیر یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا مجیب یا الباسے یا بعث یا شہید یا حق یا وکیل یا قوی یا مقید یا متین یا ولي یا حمید یا محسی یا ودود یا مبدی یا معید یا محی یا ممیت یا واجد یا ماجد یا واحد یا احد یا سمد یا قادر یا مقدر یا مقدر یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاهر یا باطن یا والی یا متعال یا بر یا طواب یا منتقم یا عفو یا رعوف یا ملک الملک یا غل جلال والکرام یا مقصد یا جامع یا غنی یا مغنی یا مانے یا طار یا نافع یا نور یا حادی یا بدیع یا باقی یا وارد یا رشید یا صدور یا حنان یا منان ڈیرڈ منٹ لگائے مجھے یہ سارے اللہ کی ناموں سے پکارتے ہوئے اب تم کہتے ہو یا اللہ دو سیکنڈ میں آپ نے اللہ کے تمام ناموسوں سے پکار دیا یا اللہ عرش ہل جاتا ہے ساتوں آسمان کان پڑتے ہیں یا اللہ امی یجیب المطر اذا دعا ہوا یکش فلسو کون ہے بے قرار کی سن کر لبیت کہنے والا کون ہے مسیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا کون ہے ساتے دکھی کی فریاد کو سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرحم رکھنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا اللہ ہے جب اللہ نے کائنات کا ذکر کیا تو آخر میں کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ ثُمَّ السَّبَالَ الْعَرْشِ يُخْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَفِيثَةً الشمسَ وَالْقَمْرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ عَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرَ سُنن خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے پھر کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہاں اپنے رب ہونے کا تعرف کر آئے کہ بڑی برکتوں والا ہے کل کائنات کا رب بالنے والا کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا کون ہے مصیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کروے اللہ ہے